انصور اور عامش نے بیان کیا ان سے عبد زہا نے ان سے مسروق نے آپ نے کہا کہ میں ابن مسود رضی اللہ تعالی عنہ کی خدمت میں حاضر تھا آپ نے فرمایا کہ قریش کا اسلام سے اعراض بڑھتا گیا تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کے حق میں بددعا کی اس بددعا کے نتیجے میں ایسا قہد پڑا کہ کفار مرنے لگے اور مردار اور ہڈیاں کھانے لگے آخر ابو سفیان آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں حاضر ہوا اور عرض کیا اے محمد صلی اللہ علیہ وسلم آپ صلی اللہ رحمی کا حکم دیتے ہیں لیکن آپ کی قوم مر رہی ہے اللہ عز و جل سے دعا کیجئے آپ نے اس آیت کی تلاوت کی ترجمہ اس دن انتظار کر جب آسمان پر صاف کھلا ہوا دھوان امودار ہوگا العیاء خیر آپ نے دعا کی بارش ہوئی قہد جاتا رہا لیکن وہ پھر کفر کرنے لگے اس پر اللہ پاک کا یہ فرمان نازل ہوا ترجمہ جس دن ہم انہیں سختی کے ساتھ پکڑ کریں گے اور یہ پکڑ بدر کے لڑائی میں ہوئی اور اس بات بن محمد نے منصور سے بیان کیا کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے دعا استسقا کی مدینے میں جس کے نتیجے میں خوب بارش ہوئی کہ سات دن تک وہ برابر جاری رہی آخر لوگوں نے بارش کی زیادتی کی شکایت کی تو حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے دعا کی کہ اے اللہ ہمارے اطراف و جوانب میں بارش برسا مدینے میں بارش کا سلسلہ ختم کر چنانچہ بادل آسمان سے چھٹ گیا اور مدینے کے اردگرد خوب بارش ہوئی صحیح بخاری حدیث نمر ایک ہزار بیس مدینے کے اردگرد خوب بارش پر سوالہ